السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز نماز کا مقصد ہم اپنی ہر ضرورت کو نماز کے ذریعے سے اللہ کے خزانے سے پورے کرنے والے بن جائیں اور ہماری زندگی نماز کی صفت پر آ جائیں فضیلت اللہ تعالی نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجے ہیں لیکن جب نماز کے دینے کا موقع آیا تو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلوایا اور نماز کا تحفہ دیا نماز ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ازان اور اقامت ہوتی ہے تو قرآن پڑھنے والے کو بھی ذکر کرنے والے کو بھی تواف کرنے والے کو بھی حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو بھی نماز کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اللہ تعالی کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ جاندار نماز ہی پر ہیں جس کی نماز اچھی ہوگی اس کی زندگی اچھی ہوگی اور جس کی زندگی اچھی ہوگی اللہ ایسی زندگی کا حساب نہیں لیں گے حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نصیحتیں کی جن میں سے چاریے ہیں پہلا اللہ تعالی کا شریک کسی کو نہ بناو چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے چاہے جلا دیے جاؤ یا سولی پر چڑا دیے جاؤ دوسرا جان کر نماز نہ چھوڑو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے تیسرا اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالی شانہو ناراض ہو جاتے ہیں چہتا شراب نہ پیو کہ سارے خطاؤں کی جڑھیں حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت جابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت عثمان من عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا